پھر یہ رویہ کام کاج میں بھی آر محسوس کرنے لگتا ہے یہ کام یہ میں کروں گی اس کے شان میں کمی آنے لگتی ہے اپنے ہاتھ سے ہی اپنی زندگی میں کچھ کام کرتے ہوئے میرے پاس کچھ سال پہلے ایک بچی آئی بہت حسین بہت خوبصورت بڑی پڑی لکھی بڑے مالدار گھرانے کی بڑی عیش و عشرت میں پلی بڑے نازو نیاز سے گھر سے رخصد کیوی بچی شادی کے چھ مہینے کے بعد میرے پاس روتی بلکتیوی آئی روتی جا رہی تھی میں نہیں رہ سکتی میرا نہیں گزارا ہو سکتا بس میں روں گی نہیں میں نے بتا دیا اپنے ماں باپ کو میں ایک دن بھی گزار رہی کیا ہو گیا کیا بات ہے بات تو بتاؤ میں میں لمز کی پڑی بھی ہوں میں وہاں کی بیسٹ گراجویٹ ہوں دینز آنر لسٹ پہ میرا نام تھا اور میرا شوہر آج مجھے کہتا ہے کہ میرے جوتے پالش کرو how can I do that اللہ کی بندی تجھ سے تو تجھ سے تو تیرے لیے اس کام کا مطالبہ کرتا ہے جو تجھے رب کا قرب دینے والا ہے ایک عورت اللہ کے قریب ترین کب ہوتی ہے جب وہ اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہے لیکن بس اس بندگی کو آر سمجھنا اس کام کو اپنی شان میں گستاقی سمجھنا یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت چیزیں عام ہیں میں کروں گی یہ میں اپنا واشیون دھوں گی میں برطن مان جوں گی ارے کیوں میں کون ہوں اور اگر کوئی اور کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی یہ ہے وہ تقبر کرنے والے کی زندگی کا اگلا ایک قدم کہ اس کو کام کاج محنت اور ہاتھ سے کام کرنے میں شرمندگی اور آر محسوس ہونے لگتی ہے محسوس خیلی کی موسیقی